خائد صاحب آپ سن رہے ہیں خائد صاحب آپ کے ذہر قائد میں ایک تو مجھے جنرل صاحب میرے خیال ہے یہ جنرل بھی پورے نہیں تھے جب یہ ریٹائر ہوئے ہیں پتنے کوئی دو نمبر کام ہی تھا ان کا جنرلی کا یہ جوٹ کا جو لفظ استعمال انہوں نے کیا ہے نہایت غیر پارلیمنٹ ہی لفظ ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ فوج جب پرائیم میسٹر ہاؤس کے دروازے پر اور آئین کی آئین کی جو خلاف ورزی کرتی ہے آئین کو توڑتی ہے اپنے اہم کو توڑتی ہے جس کو بات کرتی ہے جنرل صاحب ایک منٹ خموش رہی گیا خائد صاحب سب یہ کام کرتی ہے اس وقت فوج کو حیال نہیں آتا وہ کیا کر رہی ہے کلک اور کونٹ خلاف کا جرائم کر رہی ہے ایک منٹ جنرل صاحب ایک منٹ آپ رکیے گا خائد صاحب کی بات سن کے آپ کی باری آئے گی آپ اپنی بات پوری کی جائے گا جی خائد صاحب دیکھیں یہ جب فوجی جرنیل جو ہیں وہ پرائم میسٹر ہاؤس کے گیڑ پھلانگتے ہیں ٹی وی سٹیشنوں پر قبضہ کرتے ہیں آئین توڑتے ہیں اپنی مرضی کی عدالتیں بناتے ہیں اپنی مرضی کی قائن میں ترامیم کرتے ہیں وہ قوم اور قانون کے خلاف اور آئین کے خلاف جرائم کرتے ہیں اس وقت ان لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ بھگٹی جیسے ایک بہت وطن ہے قوم پرس جو ہیں وہ شخص کا کوئی شہید کریں اور پہلے اس کو وارننگ دیں ایک قومی مجرم ہے یہ پروید مشرف اور اس کے یہ ساتھے سارے چمچے جو ہیں یہ سارے اس کے جو ہیں وہ اس کے ساتھ مجرم ہیں جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب ہی بات بھی سننے جائے اچھو جنرل صاحب پہلی پہلی دفعہ فوج کشی ففٹیز میں ہوئی دوسری دفعہ سکسٹیز میں ہوئی اچھا خائد صاحب ایک منٹ صرف آپ ایک منٹ ہوئی اچھو جنرل صاحب کو تباہ کیا انہوں نے ابھی ہمیں مشرگی پاکستان کا بھی اصحاب دینا ہے انہوں نے وہ بھی تباہ کیا یہ لوگ سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جرنیل جو ہے انہوں نے سائے ملکہ ملک کو توڑا خائد صاحب چند سیکنڈ ہوگی جی جنرل صاحب آپ کو جواب دینا چاہیے کیونکہ پھر میں بریک پہ جانا ہے مطلب ہے کہ یہ اس کو سیاست کہتے ہیں اپنے جھوٹ کو یہ کیا بات کہتے ہیں یہ جو جو سچی بات ان کو بتائی جائے تو ان کو مات بڑ جاتی ہے اور یہ بجھوٹ بولتے ہیں یہ ساتھ تم جرنیل بنے ہو ساری دنیا کو پتا ہے کہ تمہاری کیا کولفٹیشن دیگی ساتھ تم جرنیل بنے ہوئے ہو چوتی ہے آدمی شاہ جی ہمارے ساتھ شاہ جی شاہ جی یہ مسئلہ کیا ہے